وَإِن تُبْدُو مَا فِي أَنفُسِكُمْ اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے جی کے اندر ہے اَوْ تُخْفُوهُ یا اسے چھپالو يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی حساب لے گا یہ بہت خطرناک معاملہ ہے میرے بھائی یہ قرآن حکیم میں ایک ایسا مقام ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے دل کے گناہ کے اوپر گرفت کرنے کا بھی اندیہ دیا ہے یہ چند آیات میں سے ہے جو قرآن حکیم میں جن کی تفسیر بڑی مشکل ہے اور اس کے بارے میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے اب بخاری مسلم کی کئی احادیث ہیں مثلا بخاری اور مسلم دونوں میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے جو دل میں آنے والے خیالات ہیں ان سے درگزر فرما دیا ہے جب تک کہ وہ اس پر عمل نہ کر لیں یا اس کو اپنی زبان پر نہ لے آئے یعنی جو وسوسہ دل میں آیا گناہ کا وسوسہ یا بدعقیدگی یا کیسی بھی چیز کوئی شیطانی بات جب تک اسے ایکزیکیوٹ نہیں کر لیتے پریٹیکلی یا اپنی زبان پر نہیں لے آتے تو اللہ تعالیٰ نے میری امت سے اس کو درگزر فرما دی ہے اب یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ظاہر ایک مضبوط حدیث ہے ٹاپ آف دلس دو کتابوں کے اندر ہیں تو اس حدیث کی بنیاد پہ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ آیت ہی منسوخ ہے قرآن کی کہ جی اللہ تعالیٰ دل میں آنے والے گناہوں کے اوپر بھی گرفت فرما سکتا ہے کیونکہ حدیث میں جو آ گیا کہ اللہ نے معاف کر دی ہے لہٰذا یہ آیت منسوخ ہے حالانکہ ہمیں کوئی حدیث اس بات پر مجبور نہیں کرتی کہ ہم قرآن کسی آیت کو منسوخ مانیں اور اس میں بڑے بڑے مفسرین نے ٹھوکر کھائی ہے پرانے مزرگوں میں سے بھی اور آج کل کے بھی میں نے اس کے اوپر کافی غور و تفکر کیا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ قرآن حکیم کے ساتھ علمی خیانت کے مترادف ہے اگر کوئی شخص اس آیت کو ان احادیث کی بنیاد کے اوپر منسوخ مانتا ہے کیونکہ کئی اور احادیث ہیں جن میں ہمارے پاس وہ ریزلٹ بھی نکلتا ہے جو اس آیت کے اندر بیان ہوا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ میں اس کو بریف کروں اس حوالے سے کہ یہ جو دل کا اللہ تعالیٰ نے معاملے گرفت کے اعتبار سے بیان کیا ہے اس کے کیا مانا ہو سکتے ہیں تو غور و تفکر کرنے کے بعد میں اس ذریعے پہ پہنچا ہوں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَإِن تُبْدُو مَا فِي أَنفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ چاہے تم اپنے جی کے خیال کو ظاہر کر دو یا جی میں چھپا کر رکھو اس پہ بھی اللہ محاسبہ کر دے گا پکڑ فرما لے گا اس کے دو مانا ہو سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ دل کی نیت کے اوپر اللہ تعالیٰ گرفت کرے کہ کسی نے نیکی کا کام بظاہر تو بڑا اچھا کیا دل میں ریاکاری کی نیت تھی تو اللہ تعالیٰ اس دل کے خیال کے اوپر گرفت کرتے ہوئے اس کی نیکی کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دے گا تو یہ تو مسلمانوں کا اجماعی عقید ہے کہ ایسے ہی ہوگا اور دوسرا مانا یہ ہے کہ دل میں آنے والا ایسا وسوسہ جو جان بوجھ کر لائے آجائے یا کسی گناہ کا خیال اپنے دل میں جان بوجھ کر لائے آجائے اور اس خیال کو لانے کے بعد اس کی پیروی کرتے ہوئے اس کی لذت دل میں محسوس کی جائے جان بوجھ کر تو اس کے اوپر بھی گرفت ہوگی یہ دونوں مانے اپنی جگہ درست ہیں پہلے والا تو ہمیں پتہ ہی ہے ریاکاری والا بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے بخاری کی پہلی حدیث ہی یہی ہے اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِنْنِيَاتِ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے اور یہ نیک عمال کے بارے میں ہے برے عمال کے بارے میں نہیں برا عمل چاہے اچھی نیت سے بھی کیا جائے وہ گناہی ہیں یہ نیک عمال کے بارے میں کیونکہ اس سے آگے الفاظ ہیں اسی حدیث میں کہ عمال کا دار و مدار نیت پہ ہے اگر کسی شخص نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی تو اس کی نیت اللہ اور اس کے رسول کے لیے لکھی جائے گی اور اگر کسی شخص نے کسی عورت کی نکاح کی خواہش میں ہجرت کی تو اس کی ہجرت اس کے لیے لکھی جائے گی اگرچہ نکاح کی خواہش کو بری چیز نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے اعتبار سے جو نیکی کرنی ہوں پیورلی میرے لیے ہو تو یہ چیز بتا رہی ہے کہ نیک عمل میں خالصتاً اللہ کی نیت ہو برے عمل کا تو لینا دینا ہی نہیں اس کے ساتھ کیونکہ انہی احادیث کو لوگ میس یوز کر کے ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیوٹیز پروفارم کرتے ہیں ہمارے مولویوں کے ورغلائے ہوئے لوگ بھی اور ہمارے بعض ریاستی اداروں کے ورغلائے ہوئے لوگ بھی اور کہتے ہیں جی نیت تو ماری اچھی تھی گرچہ کام برا کر دیا بندہ مار دیا خیر اللہ تعالیٰ معاف کرے گا نہیں تو میری اس کے پر پہلے سے ویڈیوز آ چکی نہیں ہے